بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس ویڈیو کلپ میں آپ کو آری کینولا کے بارے میں یہ بتایا جا گئے یہ کین کاشتکاروں کے لئے موضوع ہے کین کے لئے موضوع نہیں ہے یہ دیکھیں اس کی کافی مشہوری تو بہت ہو چکی ہے پھر گرمی برداشت کرتا ہے اور اگیتہ کاشت کیا جا سکتا ہے کاد بھی اس کا چھوٹا رہتا ہے اور جلدی پک جاتا ہے تو اس کی پیداواری صلحیت کیا ہے دیکھیں یہ ہائیبرڈ کنولا کی دیگر اقسام کے مقابلے میں یا ہمارے سپر کنولا سپر رایا کے مقابلے میں اس کی پیداوار عادی ہے اکثر کاشتکاروں نے پندرہ اٹھارہ مان لے لیتے ہیں بہت بیس مان بھی لے لیتے ہیں لیکن یہ جو بھرپور پیداوار میں لمحے روٹ کی گاڑی نہیں ہے یہ لوکر روٹ کی ہے یہ موٹر وے کی گاڑی نہیں ہے یہ سپیشل ویرائٹی ہے بہت کاشتکار بیس مان سے زیادہ بھی لے لیتے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ بات سچی کرنی چاہیے تاکہ جتنی جو آبیلیبل ہوتی ہے جو اس کا پیٹینشل ہے اس کے حساب سے یہ پندرہ اٹھارہ مان بیس مان بھی آ جاتی ہے تو اس کا وقت کاشتکار یہ ہے خوبی اس کی چونکہ گرمی بردائیت کر جاتی شمالی پنجاب میں تو یکم ستمبر سے اس کی کاشت شروع کی جا سکتی ہے دوستی پنجاب میں دس ستمبر کے بعد یہ بلکل اور جنوبی پنجاب میں بھی اس ستمبر کے بعد اس کو کاشت کیا جا سکتا ہے نہ صرف وہاں پاش علاقے کے لیے بلکہ پوٹوہار اور بارانی علاقوں میں بھی یہ کافی سخت جان قسم ہے وہاں پہ بھی کاشت کی جا سکتی ہے اس سال تو بڑا وطر پیدا ہو گیا بارشوں کے وجہ سے بلکل اس کے کاشت کے لیے یہ ظاہر تو دیکھیں جس بندے نے بعد میں جلدی فصل کاشت کرنی ہے فروری میں یہ پک جاتا ہے ان کے لیے یہ موضوع ہے ہر بندہ اس کو ایسے نہ نہ پکڑے بھی یہ بھی کانولا بڑی مشہوری بہت ہوگی ہے یوٹیوب کے اوپر بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سو دنوں میں پک جاتا ہے کہاں سو دنوں میں پک جاتا بھئی چار مینے میں پکتا ہے ایک سو بیس دنوں سے پہلے نہیں پکتا فروری کے شروع میں بلکل پک جاتا ہے اس کے بعد باری مکہ ہی لگ جاتی ہے ارلی کے پاس بھی لگ سکتی ہے اس میں سے روشنی آر پاہ اچھی گزر جاتی ہے اس کے بعد بماری کا حملہ بھی کام ہوتا ہے یہ اس کی بڑی خوبی ہے اور کہ تیل کے اس کے اندر جو ہے نا اٹھتیسی لے کا چالی فیصد تاکہ علاق والٹی کا تیل ہوتا ہے اس کے تیل میں جو ہے نا اومیگا تھری جو ہے نا اس کی مقدار بارہ فیصد تاکہ اندازہ کریں باقی جتنی اقسام ہیں سوپر کانولا ہائی بڑڈ کانولا ان کے مقابلے میں یہ مقدار ڈبل ہے گریلو استعمال کے لئے جو تیل گھار میں استعمال کرنا ہے تو آری کانولا کا تیل استعمال کیا جائے یہ بڑا پلس پوائنٹ ہے اس کا پھر یہ کہ جڑتی بھی نہیں ہے جس طرح کہ سوپر رایا نہیں نہ جڑتا یہ بھی رایا کی قسم میں سے ہے کانولا نہیں ہے یہ لیکن ایسا رایا شاندار رایا ہے جس کے اندر یہ جذابیت ہے ہی نہیں ہے بڑا زبردست ہے جڑتی نہیں ہے اس کا بہت زبردست پوائنٹ ہے اور حلال آپ پاش کے علاوہ یہ جو نا بارانی اور کلرٹ رکباجات میں بھی یہ گیا جا سکتا ہے تو اس کا سب سے امپارٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک بند نے ستمبر کاشتا کماد لگانا تو اس میں بڑے کاتھ والے یوں سوپر کانولا سوپر رایا لگانے وہ تو کماد کو ماری دیتے ہیں کماد آدھا رہ جاتا ہے لیکن یہ کماد کو جگہ دیتا ہے اس کا کاتھ چھوٹا ہوتا ہے یہ بھی پندرہ بیس من مل جاتا ہے حکمات بھی ہو جاتا ہے حکمات کو نقصان کام کرتا ہے یہ سب سے یہ نوٹ کر لیں یہ دیکھیں یہ لوکل روٹ کی گھڑی ہے یہ ٹیڈی بکرا ہے ہے بکرا یہ ہے لیکن یہ کجلہ نہیں ہے یہ یاد رکھیں اگر ایک بند نے زیادہ پیداوار لینے ہیں تو وہ آوائیڈ کرے وہ آپ سوپر کانولا لگایا سوپر رایا لگایا اس کو نہ لگایا لیکن جو خصوصی کیس ہے دیکھیں یہ وہ چھوٹا لباس ہے یہ شرٹ اور یہ کچھا ہے یہ لیکن آصف جویز جنجوہ کا کچھا ہے ایسے نہیں ہے یہ بلال محسن ٹلوں کا کچھا ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے لیکن یاد رکھیں کہ ہر بندہ یہ کچھا پین کے نواز تو نہیں بڑھ سکتا یہ نامکمل سی ورائٹی ہے لیکن بڑی مکمل ورائٹی ہے تو اس کی خاص کمزوری جو آنا وہ یہ ہے کہ اس کے دانے جو آنا یونی فارم رنگ کے پیلے سے رنگ کے ہوتے ہیں اور انڈی کلر کے بلکل مختلف باقی ساری اقسام سے لیکن اس کے اندر کالے دانے بھی کچھ ملے ہوتے ہیں جب جس سال گلٹو جو مارکٹ میں بہت زیادہ پیداوار آ جائے وہ کہتے ہیں یہ کیا لیا ہے یار یہ نہیں لینا اس کا ریٹ کام ہے یہ ہے وہ باتیں کرتے ہیں تو آرٹی ہے جو انہیں اس کو تھوڑا سا ترجیح بنائدوں پر نہیں لیتے یہ اس کی کمزوری ہے کے ریٹ بھی سو روپیا کام ہوتا ہے